السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن واحدكم حتی اکون احب الیہم والده وولده والناس اجمعین محترم حضرات محبت ایک بہت ہی طاقتور جذبہ ہے انسان کے دل میں جس کے لئے محبت پیدا ہو جاتی ہے اس کے لئے سب کچھ قربان کرنا بہت ہی آسان ہو جاتی لیکن اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جو محبت ہے اس محبت میں جو طاقت اور قوت ہے وہ کسی بھی محبت میں نہیں لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی اس محبت کو صحیح معنوں میں نہیں سمجھا ہے ہمارے سماج میں جو غفلتیں ہیں اس کے پیچھے ایک بہت بڑا سمویہ ہے کہ ہمارے دل میں حقیقی طور پر اللہ اور اس کے رسول کی محبت نہیں ہے ہمارے سماج میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے تعلق سے کھلوار بھی ہو رہا ہے چاہے وہ میلات کا معاملہ ہو یا مزارات اور ارس کا معاملہ ہو اس کے پیچھے ایک وجہ بتائی جاتی ہے کہ ہمیں ان سے بہت محبت ہے اور اسی محبت کی وجہ سے ہم یہ سارا کام کر رہے ہیں میں نے جو حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنا یہ ایک عبادت ہے اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنا یہ ایک عبادت ہے اور جو عبادت ہوتی ہے اس کا دائرہ ہوتا ہے اس دائرے سے آپ باہر نہیں جا سکتے ہیں ایک قانون ہوتا ہے جس کی پاسداری کرنی ہوتی ہے ایک عدب ہوتا ہے جس کا لحاظ کرنا ہوتا ہے جس طرح عشاء کی نماز چار رکعت فرض ہے اور اللہ اکبر سے لے کر کے السلام علیکم تک اس کے آداب اور اسلوب اور طریقے ہیں اس میں آپ منمانی نہیں کر سکتے آپ کو ویسے ہی کرنا ہے جیسے آپ کو سکھایا گیا ہے تو ایسے اللہ اور اس قصول سے محبت یہ ایک عبادت ہے اور آپ اس محبت میں آزاد نہیں آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ آپ ناچنے لگے ڈانس کرنے لگے ڈی جے بجانے لگے محبت میں اللہ کی محبت میں رسول کے محبت میں یہ محبت نہیں ہے کیونکہ اللہ اور اس قصول کی محبت یہ عبادت ہے اور اس کے آداب ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی محبت کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی آدمی اپنے ایمان میں کمال کو نہیں پہنچ سکتا یہاں تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والدین سے اور اس کی اولاد سے اور تمام انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے یعنی رسول کی محبت جتنی زیادہ آپ کے اندر ہوگی اتنا ہی زیادہ آپ کا ایمان بڑھنے لگے گا یہ محبت جتنی بڑھے گی اتنا زیادہ ایمان آپ کا بڑھے گا گویا محبت رسول دراصل یہ ایمان کو بڑھانے والا ایک ایسا عمل ہے جو آپ جتنا بڑھاتے جائیں گے اتنا ہی زیادہ آپ کا ایمان بڑھنے لگے گا لیکن سوال یہ ہے کہ محبت ہے کیا محبت ہے کیا کیسے پتا چلے گا کہ فلا کے باز محبت ہے فلا کے باز محبت نہیں ہے اگر اس ماحول کے اعتبار سے بات کریں ایک طرف بہت سارے لوگ ہیں جو نبی کا میلاد منا رہے ہیں عید میلاد النبی بنا رہے ہیں بارہ ربی الاول کو آپ کے پیدائش کا دن مان کر کے اس دن وہ جلوس نکال رہے ہیں جشن منا رہے ہیں کھانا پکا رہے ہیں دھوم دھام سے باہر نکل رہے ہیں اسی طرح سے اس کے ساتھ بہت ساری برائیاں بھی انجام دے رہے ہیں اور یہ سارا سب کچھ اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ انہیں رسول سے محبت ہے اور ایک طرف وہ لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط ہے یہ بیدات ہے یہ حرام ہے یہ رسول کے طریقے سے ہٹ کر ہے وہ لوگ کیا کر رہے ہیں تو کیسے پتا چلے گا کہ کون محبت کرنے والا ہے کون محبت کرنے والا نہیں چونکہ محبت رسول یہ عبادت ہے اس لیے ہمیں قرآن و حدیث سے ہی پوچھنا پڑے گا کہ محبت ہے کیا دراصل محبت یہ اتبا کا دوسرا نام جو محبت دل میں ہے وہ ظاہری طور پر اتبا اور اتاعت کا دوسرا نام ہے اگر آپ کو محبت دیکھنا ہے تو آپ دیکھئے اتاعت اور اتبا کتنی ہے جتنی اتاعت اور اتبا باہر ہے اتنی ہی محبت اندر موجود ہے اگر باہر اتاعت اور اتبا نہیں ہے بلکہ بیدات ہے گمراہی ہے بےہیائی ہے بدتمیزی ہے تو دل میں سمجھ لو کچھ نہیں کیونکہ جس دل میں رسول کی محبت جتنی ہوگی اتنی ہی اس کے آزا اور جوارے کے ذریعہ اتاعت اور اتبا ظاہر ہوگی یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ قرآن کریم کی آیت کریمہ کہہ رہے ہیں اللہ رب العالمین نے رشاد فرمایا اے نبی آپ کہیے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو اور اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہو تو تمہیں کیا کرنا ہوگا فَاتَّبِعُونِ تو تم میری اتبا کرو یہ اتبا ہی محبت کی دلیل ہے اگر آپ کے باس اتبا نہیں ہے تو آپ کے دل میں محبت بھی نہیں ہے کیونکہ ہماری محبت چونکہ عبادت ہے اور وہ عبادت شریعت کے دائرے کے اندر ہوگی اس کے باہر نہیں لہٰذا اہلِ سنت کی اہلِ ایمان کی اور اہلِ جنت کی پہچان یہ ہے کہ وہ نبی سے محبت ویسے ہی کرتے ہیں جیسا نبی نے کرنے کو سکھایا ہے وہ محبتِ رسول میں آزاد نہیں ہے وہ محبتِ رسول میں خواہشاتِ نفس کی اتبا کرنے والے نہیں ہیں بلکہ محبتِ رسول میں رسول کی اتبا کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور حدیث میں رشاد فرماتے ہیں آپ نے فرمایا آپ نے فرمایا میری پوری امت جنت میں داخل ہونے والی ہے سوائے اس کے جس نے انکار کر دیا صحابہ نے پوچھا کس نے انکار کیا تو آپ نے فرمایا جس نے میری اطاعت و فرمبرداری کی میری اتبا جس نے کیا وہ جنت میں داخل ہو گیا وَمَنْ عَسَانِ فَقَدْ عَبَى اور جس نے میری بات نہیں مانی اس نے میرا انکار کر دیا میرا انکار کیا گوئے یہاں پر آپ نے عینِ انکار کو یہ اطاعت سے باہر کر دینے والا عمل بتایا یعنی آپ نے اطاعت نہیں کیا آپ نے رسول کا انکار کر دیا محبت تو بہت دور کی بات ہے لہٰذا یہ بات ہم سب کو پورے سماج میں عام کرنے کی ضرورت ہے کہ رسول کے لیے دل میں جو محبت ہے اس کی دلیل ہے اتباع رسول اور ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ نہ تو میلاد نبی نے خود منایا نہ آپ کے صحابہ نے منایا نہ تابعین نے منایا نہ تبا تابعین نے منایا نہ کسی حدیث میں اس کا ذکر ہے اب ظاہر سی بات ہے جو چیز اہدے رسول میں نہیں ہے جو چیز ان تین مبارک صدیوں میں نہیں ہے جسے بعد میں ایجاد کیا گیا ہو وہ محبت کے نام پر جائز نہیں ہو سکتا کیونکہ ہماری محبت کا دائرہ ہے محبت رسول کے نام پر آپ عبادتیں ایجاد نہیں کر سکتے بلکہ آپ کو محبت رسول کے نام پر اتباع کرنا ہے لہذا ہم سب کو چاہیے کہ ہم اور آپ اپنے دلوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو پوری گہرائی کے ساتھ پیدا کریں اور اس کا طریقہ ہے کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کو پڑھیں آپ جتنا زیادہ نبی کی سیرت کو پڑھیں گے اتنا زیادہ آپ کے دلوں میں محبت پیدا ہوگی اور یہ محبت آپ کو مجبور کرے گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کی اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو حقیقی معنوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کے اسی راہ پر ہمیں پوری زندگی چلنے کی توفیق عطا فرمائے جس راہ پر آپ چلے آپ کے صحابے کرام چلے آپ کے بعد تین صدیوں کے مسلمان چلتے رہے اللہ رب العالمین ہم سب کو کتاب و سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور آپ کی سچی اتباع نصیب فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن